3 فاسفیٹ یعنی یہ گلائسرال ڈیہائیڈ ہے اور پوزیشن نمبر 3 پہ فاسفیٹ اٹیج ہے اور دوسرا کمپاؤنڈ ہے ڈائے ہائیڈرکسی ایسی ٹون فاسفیٹ یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے پروسیڈ نہیں کر سکتا ریاکشن میں یہ ایک نیوٹرل کمپاؤنڈ بن جاتا ہے لہٰذا اس سے آگے کچھ نہیں بنتا یہ یہاں پر سٹاپ کر لیتا ہے یہ ریاکشن کو پروسیڈ کرتا ہے گلائسرال ڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ کیا کر سکتا ہے ریاکشن کو آگے لے جا سکتا ہے بٹ ڈی ایچ ای پی نہیں لے جا سکتا ڈائے ہائیڈرکسی سیتون فاسفیٹ نہیں لے جا سکتا ریاکشن کو آگے یہ یہاں پر سٹاپ ہو جاتا ہے ہاں ایک بات ہے ڈائے ہائیڈرکسی سیتون فاسفیٹ اس میں اور یہ ڈائے ہائیڈرکسی سیتون فاسفیٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے دیکھو یہ میں نے نشان ڈالی یہ ایک دوسرے میں انٹر کنورٹ ہے بٹ بٹ یہ ریاکشن کو آگے لے جا سکتا ہے اور یہ نہیں تو جب یہ خرچ ہو جاتا ہے یعنی اس سے پیرویٹ بن جاتا ہے تو پھر یہ جی اے تری پی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ دوبارہ ایک اور پیرویٹ بناتا ہے تو جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک گلوکوز مالیکیول جو کہ سکس کاربن سکیلیٹن ہے سکیلیٹن ڈانچا اس سے دو پیرویٹ بنتے ہیں جو کہ تری کاربن سکیلیٹن ہیں وہ بات ایسی ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے ایک اس سے پیرویٹ بنے گا دوسرا پیرویٹ اس سے بنے گا یہ تو بارڈی میں تو جمع نہیں ہوگا سل میں نا یہ کنورٹ ہو کے جی اے تری پی میں آئے گا اور جی اے تری پی سے ایک اور پیرویٹ بنے گا لیکن اس سے خود اور کچھ نہیں بنے گا اور اس کو کنورٹ کرنے کی لئے چونکہ یہ ایک دوسرے کے آئیسومرز ہیں لہٰذا آئیسومرز انزائم کام آئے گا یہاں تک بات سمجھا گئی ہے اچھا اگر یہاں تک بات سمجھا گئی ہے تو ایک پوائنٹ بتاتا پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہاں سے شروع ہو کے ان کے بننے تک یعنی اس کے بننے تک اور یہ دونوں جوان بن گئے ان جوانوں کے بننے تک کا جو عمل ہے وہ فسٹ فیز ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ گلہ کالیسیس کے دو فیزز ہیں فسٹ فیز یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور فسٹ فیز کی خصوصیت کیا ہے فسٹ فیز میں ہم ایٹی پی کھلاتے ہیں ایٹی پی کا انپوٹ دیتے ہیں پہلے بجلی دیتے ہیں پھر مشین کام کرتا ہے تو ہم نے ایٹی پی کی بجلی دے دیئے اور یہاں تک اس کو لے کے آئے یہ دو جوان بن گئے اب ان دو جوانوں نے جب یہ بڑے ہو گئے پڑھ لکھ کے کچھ بن گئے تو اب ہمیں یہ انرجی دیں گے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اب اس کو چھوڑ دو اس کی بات کرتا ہے کیونکہ نیکس سٹپ پہ یا کچھ دیر بعد یہ بھی اسی میں کنورٹ ہونا ہے یہ بات میں اب وہ سمجھا چکا ہوں تو لہٰذا ہم اس کی بات ایک دفعہ کر لیں گے لیکن ایک چھوڑی ہوتا دو دفعہ سمجھنے کے لئے تو ہم ایک دفعہ کہیں گے لیکن یہ مائنڈ میں ضرور ڈالو کہ یہ سارا کام دو دفعہ ہوتا ہے ایک دفعہ اس کے ساتھ خود دوسری دفعہ اس کو اس میں کنورٹ کر کے پھر اس کے ساتھ یہ بات کلیر ہو گئی ہے اچھا اچھا ڈیئر سٹوڈنٹس اب اگل آسٹی پاپ دیکھو گلائسرال ڈیائیڈ تری فاسفیٹ کے ساتھ ایک انارگینک فاسفیٹ ملے گا گلائسرال ڈیائیڈ جس کے پوزیشن نمبر تری پہ فاسفیٹ اٹیج ہے ایک اور فاسفیٹ لینے کی خاطر ہم ایک انارگینک فاسفیٹ دیں گے اور اس پر پوزیشن نمبر تری کے علاوہ پوزیشن نمبر ون پر بھی ایک فاسفیٹ اٹیج ہو جائے گا جو کمپاؤنڈ بنے گا اس کا نام ہے ون تری بس فاسفو گلائسرائٹ وہی بات ہے بائے کے بجائے بس لکھا ہے ون تری بس فاسفو گلائسرائٹ گلائسرال ڈیائیڈ تری فاسفیٹ سے بن گیا ایک انارگینک فاسفورس دیں گیا اور کیٹالائزنگ انزائم کون سا ہے گلائسرال ڈیائیڈ تری فاسفیٹ ڈی ہیڈروجینیز انزائم کون سا ہے گلائسرال ڈیائیڈ تری فاسفیٹ ڈی ہیڈروجینیز ان ساری باتوں میں میں سنس پیدا کرنی کی کوشش کر رہا ہوں جب ان میں تھوڑا سا سنس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کوئی یاد کرنا سٹپس کا آسان ہو جاتا ہے جب آپ یاد کروگے تو سنس کے ساتھ یاد کروگے سمجھ کے یاد کروگے ٹھیک ہے آجا اب اس میں کیا سنس ہے گلائسرال ڈیائیڈ تری فاسفیٹ ڈی ہیڈروجینیز کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ہیڈروجینیشن ہو گئی ہے گلائسرال ڈیائیڈ تری فاسفیٹ کی گلائسرال ڈیائیڈ تری فاسفیٹ کی ڈی ہیڈروجینیشن ہو جانے کا مطلب کیا ہوا اس میں سے ایک ہیڈروجن چلا گیا ہے ہیڈروجن کا کسی بھی کمپاؤنڈ سے نکل جانا اکسیڈیشن ہے جب ہیڈروجن کسی کمپاؤنڈ سے نکلتا ہے تو کیا وہ ہوا میں تو نہیں جاتا کوئی دوسرا ایٹم اس کو ایکسپٹ کرتا ہے تو یہ جو جس نے لوس کیا یہ تو اکسیڈائز ہو گیا لیکن جس نے ایکسپٹ کیا وہ کیا ہو گیا وہ ریڈیوز ہو گیا تو ایکچولی گلایسرال ڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ کا 1-3 بس فاسفو گلایسرےٹ میں کنورڈ ہو جانا کون سا رییکشن ہے آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن یہ کون سا رییکشن ہے آکسیڈیشن ریڈکشن کون سا رییکشن جی اے 3 پی کا کنورڈ ہونا 1-3 بس فاسفو گلایسرےٹ یہ ایک آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن ہے جس میں گلایسرال ڈیہائیڈ 3 فاسفیٹ ڈی ہیڈروجینیز انزائم کیتلائیز کر رہا ہے اس پورے رییکشن کو اور بنتا ہے یہ کمپان ایک فاسفیٹ جو انارگینک فارم میں ہم اس کو پروائیڈ کرتے ہیں آکسیڈائز تو جی اے 3 پی ہو گیا ریڈیوز کون سا ہو گیا یعنی ہیڈروجین جو ریلیز ہوا ہے ڈی ہیڈروجینیز انزائم کی مدد سے جو ہیڈروجین ریلیز ہو گیا ہے وہ کس کے پاس چلائے گا وہ آگیا جناب ان اے ڈی کے پاس یہ ان اے ڈی آکسیڈائز سٹیٹ میں تھا اب یہ ان اے ڈی ریڈیوز سٹیٹ میں آگیا ہے ان اے ڈی سے کیا بن گیا ان اے ڈی اچ ان اے ڈی اچ اب آگے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں جائے گا اور وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے جو میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ پھر اس سے الگ سے انرجی بنتی ہے وہ فیلہ حالہ بھول جاؤں لیکن یہ ضرور یاد رکھو سنس بنانے کے لیے کہ یہ انزائم ڈی ہیڈروجینیز جو اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے اس کو اکسیڈائز کیا اور اس کو یعنی ان اے ڈی کو ریڈیوز کیا میرے خیال ہے کچھ سنس بن جانے کے بعد آپ کو کچھ سمجھ آگئی ہوگی لیکن میں پھر بتاتا ہوں بار بار بتاتا ہوں کہ اگر سمجھ نہیں آتی تو یوں مست آسک می میں نے آپ کو اپنا نمبر بھی دیا ہے میں اپنا وٹس ایپ نمبر پھر یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا وٹس ایپ نمبر ہے تو آپ مجھے جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ایون بارکمسٹی کے علاوہ بھی آپ بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ مجھے بے جھجک پوچھ لیا کرو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں آپ کی حلوک کروں اچھا اب آگے ذرا جاتے ہی کہ کیا ہوتا ہے یہ سیکنڈ فیز میں اب ہم چل رہے ہیں چاہاں فسٹ فیز یہاں پہ ختم گیا ان دو گائز کے پروڈیوس ہونے کے بعد فسٹ فیز ختم گیا اب سیکنڈ فیز میں ہم سفر کر رہے ہیں ون تری بس فاسفو گلیس ریٹ بن گیا ہے with the help of this enzyme اور یہ سارا آپ نے دیکھ لیا اب بس فاسفو گلیس ریٹ سے ایک اور پروڈکٹ بنے گا ون تری بس فاسفو گلیس ریٹ کو ہم کنورٹ کریں گے تری فاسفو گلیس ریٹ کس میں تری فاسفو گلیس ریٹ تری فاسفو گلیس ریٹ کس سے بنا ون تری فاسفو گلیس ریٹ سے اس کا مطلب ہے کہ پوزیشن نمبر ون پہ جو فاسفو گلیس ریٹ تھا وہ لوز کیا وہ لوز ہو گیا ہے چلا گیا ہے جب وہ چلا گیا ہے تو سات میں پڑا ہوا ایک ای ڈی بی تھا اس نے وہ ایمیجیٹی ایکسپٹ کر دیا جب ایمیجیٹی ایکسپٹ کیا تو ای ڈی بی بنا گیا ایڈینیسیون ڈائے فاسفیٹ تھا اب ایڈینیسیون ڈائے فاسفیٹ بن گیا تو آپ کو یہاں پر پہلی انرجی ان نوجوانوں نے پروائیڈ کر دی جو میں نے کہا تھا نا کہ پڑھ لکھ کے کچھ بن گئے ہیں بن جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھو بن گئے ہیں آپ کو پہلی تنخالہ کے دے دی ہے ان دا فارم آف ای ڈی بی یہاں پر کیٹرلائزنگ انجام کون سا ہے بس فاسفو گلیسٹری کائنیز کائنیز دیکھو پھر اس نے کائنیز کا کام کر دیا فاسفورس کے ساتھ کچھ اکٹیویٹی کر لی ہے ٹھیک ہے ایک فاسفورس کو وان تری بس فاسفو گلیسٹری سے نکال کے ای ڈی بی کو دے دیا ہے ایک چھلی ای ڈی بی کو دے دیا اس نے خود کو ای ڈی بی میں کروٹ کر دیا تو بس فاسفورس کے ساتھ کائنیز انزائم کا نام ہے پرڈک کا کیا نام ہے تری فاسفورس کے ساتھ ٹھیک یہاں تک بات کلیر ہے اب تری فاسفورس کے ساتھ ایک اور ری ارینجمنٹ ریکشن کرے گا جس طرح کی گلوکوز سکس فاسفیٹ سے فرکروس سکس فاسفیٹ بناتا ہے ایک سیمپل سا چھوٹا سا ریکشن اور ہوگا اس ریکشن کو کیٹرلائز کریں گے ایک سیمپل سا انزائم اس کا نام ہے فاسفورس ریٹ میوٹیز میوٹیشن کر لے گا میوٹیز کا نام مطلب کہ میوٹیشن کر لے گا تری فاسفورس ریٹ میں میوٹیشن کر کے اس سے ٹھو فاسفورس ریٹ بنا لے گا تری فاسفورس ریٹ سے ٹھو فاسفورس ریٹ بنائے گا کون بنائے گا فاسفورس ریٹ میوٹیز اب اس میں نہ انرجی پرویوس ہوتی ہے نہ کنزیوم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سیمپل انزیمیٹک رییکشن اچھا تو فاسفو گلیسٹریٹ سے اب آگے جو بنے گا with the help of انولیز انزائم کون سا ہے انولیز انولیز انزائم تو فاسفو گلیسٹریٹ پر ایکشن کرے گا اور فاسفو انول پائرویٹ بنے گا یہ پائرویٹ بننے کا پہلا سٹیٹ فاسفو انول پائرویٹ اب یہ انول فارم میں ہے لیکن اس کے ساتھ فاسفیٹ اٹیج ہے یہ فاسفیٹ یہی ہے جو پوزیشن نمبر ٹو پہ تھا انول فارم میں آگیا ہے اور فاسفیٹ اس کے ساتھ اٹیج ہے تو اس طرح آپ کو سنس بنانے کے لیے یہ انزام یاد رہے گا انول فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے انزائم جس نے اس کو کیٹلائز کیا اس کا نام ہے انولیز رائٹ فاسفو انول پائرویٹ جب بن گیا تو اب ایک دفعہ کائنیز والا کام پھر کرنا ہے ایک دفعہ کائنیز والا کام کر لو اور آپ کا فاسفو انول پائرویٹ سے فاسفیٹ نکل کے صرف پائرویٹ بن جا گا رہ جائے گا اور وہاں پر آپ کو جو انزائم ضرورت ہے اس انزائم کا نام بھی کائنیز ہی ہوگا لہٰذا آپ یاد رکھو کہ اس ٹپ پہ جو انزائم چاہیے وہ پائرویٹ کائنیز ہے پائرویٹ کائنیز کیا کرے گا فاسفو انول پائرویٹ سے پائرویٹ کائنیز بنائے گا فاسفو انول پائرویٹ سے پائرویٹ بنانے کے لیے کون سا انزائم ہے پائرویٹ کائنیز اب کائنیز والا کام ہو گیا ہے لیکن فاسفیٹ لوز کیا ہے جب فاسفیٹ لوز کیا تو قریب میں موجود سل کے اندر اے ڈی پی تھا اس نے فوراں اس فاسفیٹ کو کیج کر کے خود کو اے ڈی پی میں کنورٹ کر دیا تو اب ان نوجوانوں نے آپ کو دوسری تنخالہ کے دی ٹھیک ہے آپ کے سل کو ایک اور اے ڈی پی مل گئی ہے تو آپ کو دو اے ڈی پی مل گئی ہے لیکن ایک چلی یہ دو نہیں ہیں چار ہیں چار کیوں ہیں اس لیے کہ دو آپ کو اس سے ملی لیکن جب آپ نے یہ کنزیوم کر کے پیرویٹ میں کنورٹ کر لیا تو یہاں موجود یہ سپیر پڑھاتا ہے اب یہ کنورٹ ہو کے چونکہ یہ تو آئیسو مرض ہیں تو اب یہ ڈی اے ڈی پی کنورٹ ہو کے جی اے ڈی پی میں کروٹ ہو جائے گا گلایسرائیڈ گلایسرائیڈ تری فاسفیٹ میں کروٹ ہو جائے گا تو گلایسرائیڈ تری فاسفیٹ ایک اور نیا آپ کو مل گیا اب دوبارہ سے یہ سارا پاتوے چل جائے گا اور آپ کو ایک اور پیرویٹ اور ساتھ میں دو اے ڈی پیز مل جائیں گے تو ٹوٹل اے ڈی پی جو آپ کو گلایکالیسس سے ملتے ہیں کیا ہے ملیکالیسس ملیکالیسس سے آپ کو چار اے ڈی پی ملتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس یہ جی اے ڈی پی دو دفعہ آئے گا چار آپ کو ملیں اور آپ نے کنزیوم کتنے کیے تھے ٹو اے ڈی پیز ایک آپ نے بالکل سٹارٹ میں لگا دیا تھا اور ایک آپ نے اس ٹپ میں لگا دیا تھا تو چار مطلب دو تو آپ نے جیب سے ڈالے تھے چار آپ کو مل گئے تو آپ کی کمائی ملیکالیسس کا پرافٹ کیا ہے دو اے ڈی پی آئے ہوب کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا لیکن میں پھر کہتا ہوں اگر آپ کو کسی بھی سٹپ کی سمجھنیا تھی you just asking ٹھیک wish you good luck